آپ اپنی سادھی کے لئے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں یا کسی سے پیار کر رہے ہیں تو پہلے اسے جانیں گے اب بھی سیکھنے کے تین چرن ہوتے ہیں چیزوں کو پکڑنے کے تین چرن ہوتے ہیں پہلا ہے جاننا آج تو آپ جان رہے ہو میں نے پہلے بھی یہ سٹیپ آپ کو ہوتا ہے تو دوبارہ بتاتا ہوں کیونکہ تم باولے ہو کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ ہونے کے تین ٹھو چرن ہوتے ہیں پہلا چرن ہوتا ہے جاننا جاننا دوسرا چرن ہوتا ہے منن تیسرا چرن ہوتا ہے منن کو ہی ہندی میں کہتے ہیں چنتن آیا نا اور تیسرا چرن ہوتا ہے سمجھنا آیا نا یہ جیون کی ہر جگہ ہر فندے میں کام آتا ہے آپ کسی بھی اس طرح پر چلے جائیں یہی چیزیں کام آنی ہیں پہلے آپ جانو گے چیزوں کے ابھی آپ اس طرح پر ہیں میں کوشن پڑھا رہا ہوں کوشن کو جنوارا ہوں آپ کوشن کو جان پا رہے ہیں کیا رہی یہ ایسے چیز ہوتی ہیں ان کا یہ یہ عرث ہوتا ہے اس اس طریقے سے سول کیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اسے ہم بولتے ہیں جاننا سمجھنا نہیں جاننا آپ پہلی بار ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں جان پا رہے ہیں کہ کیا کھانی ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر گھر بیٹھ کے یا اس کلاس کے بعد آپ ان پہ چنتہ کریں گے منن کریں گے کہ بھائی یہ کیسے ہوا کیا کھانی تھی کیا نہیں آپ سوچیں گے چیزوں کے بارے میں یہ آپ کی چیزوں کو پکا کرے گا یہ تو ابھی جان رہے ہیں یہاں ابھی سوال مت اٹھاؤ کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے کم لگ رہا ہے یہ زیادہ کم کا کھیلی نہیں ہے آپ تو جان رہے ہیں پھر آپ اس پہ سوچیے یہاں بھی پورا سمجھ لیجی ہر سوال نے پورا ٹائم لگائی ہے جب آپ یہ پروسیس کر لیں گے یہ پروسیس کر لیں گے اور پھر سوالوں کی پریکٹس کر لیں گے پریکٹس کرنے کے بعد جو اس طرح تیار ہوگا اسے ہم کہتے ہیں سمجھنا اس کو انگلیس میں اگر میں صحیح سبدوں میں بولوں تو بولیں گے فیل کرنا فیل کرنا اسے کہتے ہیں محسوس کرنا اور جس دن آپ محسوس کرنا سمجھ گئے اس دن آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر چیز آپ کے من میں چلنے لگ جائے گی اور پھر آپ دو سیکنڈ تین سیکنڈ پانس سیکنڈ میں پورے سوال کو اڑا دیں گے اور یہیں والا بچہ تو سیلیکشن کے لیے جاتا ہے اگر آپ کا من یہیں ٹوٹ گیا تو تو مطلب ہی نہیں یہاں ٹوٹ گیا تو بھی مطلب نہیں پہلے آپ کو یہاں منبجبوت کر کے یہاں آنا ہے یہاں سے پھر یہاں آنا ہے پھر آپ کا سیلیکشن کوئی نہیں رکھ سکتا اور یہ ہر چیز میں اپلائی ہوتا ہے آپ اپنی سادھی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں یا کسی سے پیار کر رہے ہیں پہلے اسے جانیں گے یہ تھوڑی روڑ پہ چلتی کسی سے بھی تم پیار کر بیٹھ ہوگے اسے پیار نہیں کہتے اسے کوئی چھوڑ کہتے ہیں لیکن پیار کرنے کے لیے سامنے والے کو جاننا ضروری ہے یہ جو کہہ دیتے ہیں love at first sight وہ love نہیں ہوتا بیٹھا اسے دوسرا سبد استعمال کیا جاتا ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں یہ ہم محسوس کر رہے ہیں آپ بھی ہم محسوس کر رہے ہیں میں بھی محسوس کر رہے ہوں کیوں کیونکہ بینہ آپ بولے جو چیز سمجھی جائے وہ محسوس کرنا ہوتا اسی کو سمجھنا کہتے ہیں تم سمجھ رہے ہو تو آپ پہلے چیزوں کو جانتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں اگر آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں لڑکے کا یا لڑکی کا تب آپ سامنے والے کو پہچانتے ہیں پریوار کو پہچانتے ہیں سکل دیکھتے ہیں پھر آپ منن کرنے لگتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے پھر تیسرا سونا بابو والا ٹائم جب سونا بابو ساتھ بھی نہیں ہوتے لیکن فون پر لگے رہتے ہیں کیوں کیونکہ you are feeling at that point you are feeling the same situation کہ وہ کہاں ہے سونا یا بابو جو بھی ہے وہ کیسے تو ہاں بلکل ارباز اللہ بھائی یہ تنہیں صحیح نام دیا ہے لیکن میں تو یہ نام نہیں لے سکتا سمجھا کرو بہت بڑی ہے جوسی جی آپ بلکل سمجھ گئے آپ تو ویدوان ہیں تو آپ کو پہلے جانن ہے پھر چنتہ کریے منن کریے پھر محسوس کریے جب محسوس کر لیں گے تو آپ ویسودھ ٹائپ کے کیا ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے بھے پیار میں ویسودھ ٹائپ کے وہ ہو جائیں گے سمجھ رہے پڑھائی میں جب آپ سمجھ لیں گے محسوس کر لیں گے تو آپ اتی بھی دوان ویٹتی ہو جائیں گے آئیے تم کو آئیے جی بات ہاری سمجھ میں ہاں اس کے بعد اس کی لائپ